بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم ڈسکریپٹیو ٹرمز ڈسکرائب کریں گے یعنی بونز کے اوپر جو مختلف قسم کے ڈپریشن، پروجیکشن، ایمیننس، کیویٹیز، پرفوریشن وہ چیزیں جو بنی ہوتی ہیں اس کے لیے جو سپیشل ٹرمز یوز ہوتے ہیں ان کو آج ہم ڈسکرائب کریں گے تو چلو شروعات کرتے ہیں اچھا جی بونز کے اوپر جو پروجیکشن ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے پروجیکشن ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے ارٹیکولر پروجیکشن اور دوسرے ہوتے ہیں نان ارٹیکولر پروجیکشن ارٹیکولر پروجیکشن کی کیا میننگ ہے یعنی وہ پروجیکشن جہاں پر جوئنٹ بن سکتا ہے جس طرح کے فر ایزمپل ہیڈ ہے ہیڈ کے ساتھ جوئنٹ بن سکتا ہے اسی طرح کانڈائل ہے کانڈائل کے ساتھ بھی جوئنٹ بن سکتا ہے اس کے بعد ہے نان آرٹیکولر پروڈیکشن نان آرٹیکولر پروڈیکشن وہ پروڈیکشن ہوتے جہاں پر کوئی بھی آرٹیکولیشن نہیں بنتی یعنی جوئنٹ نہیں بنتی فر ایکزمپل پروسس ہے پروسس کے ساتھ کوئی جوئنٹ نہیں بن سکتی ٹیبراسٹی ہے ٹیبراسٹی کے ساتھ کوئی جوئنٹ نہیں بن سکتی سپائن کے ساتھ جوئنٹ نہیں بن سکتا اپی کانڈائل کے ساتھ جوئنٹ نہیں بن سکتا اسی طرح جو بونز کے اوپر ڈیپریشنز ہوتے ہیں اس میں بھی دو طرح کے ڈیپریشنز ہیں ایک ہے آرٹیکولر ڈیپریشن اور دوسرا ہے نان آرٹیکولر ڈیپریشن آرٹیکولر ڈیپریشن اور ڈیپریشن ہے جہاں پر جوئنٹ بن سکتے ہیں جیسے فر ایکزمپل گلینائیڈ کیویٹی ہے اور ایسی ٹی بولم کیویٹی ہے وہاں پر دونوں جگہ پر جوئنٹ بنی ہوئی ہیں اسی طرح نان آرٹیکولر جو ڈپریشن ہے اس میں فوسا ہے فویا ہے فورامن ہے کینال ہے یہاں پر کوئی بھی جوئنٹ نہیں بنتی اچھا جی سب سے پہلے ہیڈ ہیڈ is a large rounded smooth strongly convex articular projection which is situated at the end of lung bones یعنی ہیڈ جو ہے یہ rounded smooth strongly convex articular projection ہے جو کہ lung bones کے ends پر پائے جاتا ہے جس طرح فر اگزمپل یہ picture number one مگر آپ دیکھ لیں تو یہ humerus ہے humerus کا یہ والا portion جو ہے یہ ہے ہیڈ آف humerus یہ بناتا ہے جوئنٹ سکیپولا کے ساتھ اسی طرح یہ دوسرے پکچر مگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہے ہیڈ آف فیمر یہ acetibulum cavity of ileum bone کے ساتھ hip joint بناتا ہے اس کے بعد ہے tuberosity are tuber tuberosity کیا ہے یہ ایک large non-articular projection ہے bones کے اوپر یعنی bones کے اوپر جو large اور non-articular projection ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں tuberosity جس طرح کے اس picture مگر آپ دیکھ لیں تو ایک کی یہ projection ہے اس کو بولتے ہیں deltide tuberosity اسی طرح یہ projection ہے یہ medial tuberosity are lesser tubercle بھی اس کو بولتے ہیں اسی طرح یہ projection ہے اس کو بولتے ہیں lateral tuberosity are greater tubercle اس کے بعد ہے tubercle small tuberosity is called tubercle اگر کوئی بھی tuberosity ہے وہ چوٹی ہے تو اس کو ہم tubercle نام دیتے ہیں ٹروکینٹر کیا ہوتا ہے ٹروکینٹر بھی ایک tuberosity ہے لیکن یہ specialized term ہے tuberosity on a femur یعنی femur کے اوپر جو بھی tuberosity آئے گی اس کو ہم ٹروکینٹر نام دیں گے فار اگزامپل اس پکشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ tuberosity ہے فیمر کے اوپر اسی طرح یہ بھی tuberosity ہے فیمر کے اوپر یہ بھی ایک tuberosity ہے ان سب کو بولتے ہیں ٹروکینٹر ٹھیک ہے ٹروکینٹر is a specialized term for tuberosity on a femur پروسس کیا ہوتا ہے پروسس جو ہے یہ term ہے جو کہ جنرلی یوز ہوتا ہے projection on bones کے لیے یعنی bones کے اوپر جو بھی پروجیکشن یا prominence ہوتی ہے اس کے لیے process کا نام یوز ہوتا ہے جس طرح کے فار اگزامپل اس کے پولا میں جو دو processes ہیں ایک ہے chromian process اور ایک ہے corakide process spine کیا ہوتا ہے spine جو ہے یہ elongated thin pointed line ہے جو کہ different bones پر پائی جاتی ہے جس طرح فار اگزامپل اس پکشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ scapula کے اوپر یہ جو projection آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو بولتے ہیں spine of scapula اسی طرح vertebral column میں جو vertebris ہیں اس سے بھی توڑی سی lines ایسے نکلے ہوتے ہیں یا sideوں پہ ایسے نکلے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں spines یہ ہے spine ٹھیک ہے یہ والا spine ہے spine of scapula criss کیا ہوتا ہے criss is a linear sharp ridge bones کے اوپر ایک باریک linear سی ridge بنی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں criss of bone یعنی فار اگزامپل جو humerus ہے اس پہ criss ہے جس کو بولتے ہیں criss of humerus criss of humerus criss of humerus کے اوپر ایک tuberosity ہے جس کو بولتے ہیں ڈلٹائیڈ tuberosity یہ condyle کیا ہوتا ہے condyle جو ہے یہ ایک smooth convex articular protruding mass ہے جو کہ lung bones کے ends پر پایا جاتا ہے فار اگزامپل یہ femur کی picture ہے اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو یہ lateral condyle یہاں پر آپ کو شوک کیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں condyle ٹھیک ہے یہ condyle ان پکس مگر آپ دیکھ لیں اور یہ جو pulley like structure یہاں پر آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہے یہ والی اور یہ والی اس کو بولتے ہیں trochlea ٹھیک ہے یہ trochlea ہے اور یہ condyle ہے ٹھیک ہے یہ والے condyle یہ اپکنڈائلز کیا ہوتے ہیں اپکنڈائلز جو ہے وہ rough enlarged areas ہیں جو کہ non-articular ہوتے ہیں اور یہ پائے جاتے ہیں proximal to the condyle یعنی condyle جو ہے ان کے اوپر یہ پائے جاتے ہیں condyle جو ہے وہ articular ہے اور اپکنڈائل جو ہے وہ non-articular ہے condyle جو کہ وہ smooth ہے اور یہ جو ہے یہ rough ہے یہ دو اپکنڈائلز جو کہ condyle side پر موجود ہے اچھا جی نیک کیا ہوتا ہے نیک جو ہے یہ constricted attachment ہے between the head and shaft of bones for example اگر اس پکچر میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر یہ head of humorous ہے اسی طرح یہ بھی head of humorous ہے یہ shaft of humorous ہے ان دونوں کے درمیان جو constricted area ہے یہ والی اس کو بولتے ہیں neck of humorous یہ جگہ ہے اس کو بولتے ہیں neck of humorous اسی طرح یہ second picture میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ scapula ہے scapula میں یہ جگہ جو ہے یہ neck of scapula ہے ٹھیک ہے آج جو جی glenite cavity کیا ہوتی ہے glenite cavity جو ہے یہ smooth اور deep depression ہے for example جو scapula میں ایک cavity ہے جس کے ساتھ humorous کا head shoulder joint بناتا ہے اس کو بولتے ہیں glenite cavity یہ جو cavity آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے glenite cavity یہ glenite cavity یہ glenite cavity ٹھیک ہے یہ scapula کی glenite cavity ہے فوسہ کیا ہوتا ہے فوسہ جو ہے یہ ایک large nanarticular depression ہے bones کے اوپر یعنی bones کے اوپر جو depression ہوتے اس میں جو large nanarticular ہوگا اس کو فوسہ کہیں گے ٹھیک ہے for example یہ ہے infraspinous فوسہ of scapula اور اسی طرح یہ supraspinous فوسہ of scapula اسی طرح یہ ایک فوسہ ہے اس پکچر میں ہیومرس میں اس کو بولتے ہیں olikrenin فوسہ فویا کیا ہے فویا جو ہے یہ ایک small nanarticular depression ہے یعنی bones کے اوپر جو depression ہوتی ہے اس میں اگر small ہے اور nanarticular ہے تو وہ فویا کہلاتا ہے ٹھیک ہے for example اس پکچر میں اگر آپ دیکھ لے تو یہ جو femur کے ہیٹ پر small depression بنے ہوئے اس کو بولتے ہیں fovea اس کا نام ہے fovea capitis femoris یہ جو femur کے ہیٹ پر آپ لوگ کو small depression دکھائی دی رہا ہے یہ والا اس کو بولتے ہیں fovea یہ fovea capitis femoris ٹھیک ہے facet کیا ہوتا ہے small articular surface میں بھی flat concave or convex یعنی یہ ایک articular surface ہے small articular surface جو کہ flat بھی ہو سکتا ہے cancave بھی ہو سکتا ہے اور convex بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے for example vertebral column میں جو joints بنے ہوئے انٹر vertebral joints جو بنے ہوئے وہ facets کے طرح بنے ہوئے ہیں اس کو بولتے ہیں facet ٹھیک ہے یہ vertebral column میں پائے جاتے ہیں یہ facets ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ جو joint بنی ہوئی یہ facets کے درمیان میں joint بنی ہوئی اس طرح یہ نیچے والے بھی facets ہیں foramen کیا ہوتا ہے foramen جو ہے یہ پرفوریشن بونز کے اندر یعنی بونز کے جو سراخ ہوتے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں بونز میں جس طرح کے for example ایک nutrient foramenہ لے لے جس اسکیپولا یا humorous radius یا اس طرح کسی اور بون میں جو nutrient foramen ہوتی ہے nutrient foramen آفہ femur یہ اسکیپولا کے اوپر اگر آپ دیکھ لے تو یہ نیوٹریانٹ foramenہ ٹھیک ہے ٹروکلیا کیا ہوتا ہے ٹروکلیا جو ہے یہ large pulley like articular mass ہے جو کہ لنگ بونز کے اندر پر اکثر پائے جاتا ہے جس طرح for example یہ اس پیکچر میں اگر آپ دیکھ لے یہ femur ہے femur کے اندر پر یہ ٹروکلیا ہے pulley like جو ماس ہے articular mass ہے pulley like اس کو بولتے ہیں ٹروکلیا یہ والا کوکلیا کوکلیا is an articular surface reciprocal to that of ٹروکلیا یعنی یہ ٹروکلیا کو reciprocal ہوتا ہے یہ ایک articular surface ہوتا ہے پروسس کیا ہوتا ہے پروسس جو ہے general term applied to a projection یعنی بونز کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پروجیکشن ہوتے اس کو بولتے ہیں process for example ekromion process of spine of scapula یا corachide process on supraglionide tubercle یہ تھے کچھ terminologies جو کہ بونز کے اوپر projections ڈپریشن canals پرفوریشن ان کے لیے use ہوتے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you for watching